پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور چینی کمپنی نے مسالحاتی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں معاہدے کے تحت چینی کمپنی سیف سٹیز کے مکمل سسٹم کو سو فصد فعال کرے گی چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان کے مطابق معاہدے کے تحت حکومت پنجاب کو کوئی اضافی رقم ادا نہیں کرنا ہوگی چینی کمپنی ابتدائی معاہدے کے تحت ایک سو چار روپے ڈالر کے مطابق منٹنس کے کام کرے گی سیف سٹیز سے مذاکرات کی بدولت چینی کمپنی اپنے تمام مطالبات سے دستبردار ہو گئی ہے چینی کمپنی کو ہماری شرائط پر رضا مند کرنا حکومت پنجاب اور سیف سٹیز کی بڑی کامیابی ہے محمد کامران خان کا مزید کہنا تھا کہ چینی کمپنی کے انجینئرز پاکستان آ کر تین سے چار ماہ میں پروجیکٹ کو مکمل فعال کریں گے پروجیکٹ کے لیے تمام ضروری ہارڈ ویر اور سافر ویر چینی کمپنی اپنے خرچ پر فرام کرے گی پنجاب کبینہ سیف سٹیز اور چینی کمپنی کے تصفیاتی معاہدے کی منظوری دے چکی ہے معاہدے کی روشنی میں اب تمام تقنیقی رکاوٹے ختم ہو چکی ہیں اور پروجیکٹ مکمل طور پر فعال ہو رہا ہے تقریب میں چینی کانسل جنرل مسٹر یو شیرین مشیر داخلہ پنجاب عمر صرف فراد چیما وزیر پارلیمنی امور راجہ بشارت قائم مقام آئی جی پنجاب کمر شاہروق اور چینی کمپنی کے ڈپٹی سی او احمد بلال سمیج سینئر عہدے داروں نے شرکت کی